ایک نظر سے ایک سممان سے مانفتہ انسان جیسے وہ ایک انسان تھے مانفتہ اور انسان لیکن اس کو توڑ کر اور توڑا لے کر گئے توڑا جب پوچھا گیا ان سے بعد میں کیوں توڑا جی آپ نے انہوں نے کہا کہ سر اسی لئے توڑا ہم نے یہ جتنے بھی ٹوپی اور ڈاڑی والے یہ جتنے بھی مسجد اور مدرسے والے یعنی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب کے سب راون والے ہیں اس لئے راون کا شیش نہ ان کا کوئی ونش باقی رہے گا یہ فرمان ہے رام کا میں کہوں گا کہ یہ فرمان رام چندر جی کا نہیں ہو سکتا اور آپ کو ہمت بھی آپ کو شرمانی چاہیے ان نفرتی تینوں نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ کو بھارت میں رہ کر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے نہ تو بھارت کا سمبیدھان اجازت دیتا ہمارے پلس والوں سے ہم کہیں گے کہ بھارت کے سمبیدھان میں بھارت کے سمبیدھان کے دھارہ ایک سو ترپن اے اور بی کے تحت ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے اس لئے کہ انہوں نے بھارت کے اس دیش کی ہمارے اس ملک کی اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے ہتوڑے لے کر قبرستان کو توڑنے کی کوشش کیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ ہن لینڈ جہاد پہلے تو اب لف جہاد اب لینڈ جہاد مطلب زمین جہاد زمین جہاد کا کیا مطلب یعنی جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کو اب چھینیں گے ان کو یہاں سے بھگائیں گے شاید تم بھول گئے ہو ان مسلمانوں کو آپ نے رابن کہا رابن وہ تھا جس نے ناش کیا اس دیش کا رابن وہ تھا جس نے ناش کیا وہ ایک راکشت تھا وہ ایک شیطان تھا وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا وہ راکشت تھا وہ ظالم تھا وہ جابر تھا وہ فاسق تھا وہ فاجر تھا وہ ظلم کرنے والا ایک بہت زیادہ اتھا شکتی کا مالک اس کو رابن بولا جاتا ہے اسی رابن کو مٹانے کے لئے شریرام چندر جی کو کھڑا کیا تھا آپ بھارت کے اتنے مسلمانوں کو رابن کا بنش بتا رہیں سن لو ہمارے ان تینوں بھائیوں کو بولا اگر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہے میرے نفرتی تینوں بھائیوں اتوڑا لے کر اس زمین کو توڑنے سے اور اس تمہارے کہہ دینے سے بھارت کا مسلمان کوئی رابن کا بنش نہیں ہے یاد کرو جس وقت انیس سو باسٹ کو دیش آزاد ہونے کے بعد یہی چائنہ سے مقابلہ ہونے کا جب ٹائم تھا اس وقت اس بھارت کو کس نے ہندوستان کے خزانے میں پیسے نہیں تھے پان سو ٹن کا دان کس نے دیا تھا پوچھو ان ہتوڑے والے بے لگام گھوروں سے اس وقت پان سو ٹن کا دان جن کا نام میر عثمان علی حیدر آباد کا انہوں نے دیا تھا لال بہدر شاستری کو لال بہدر شاستری نے کہا کہ نظام میر نظام عثمان صاحب آپ اگر تعاون نہیں کریں گے تو ہمارے اس دیش پر چائنہ کا قبضہ ہوگا جب اس وقت انیس سو باسٹ میں چائنہ سے مقابلے کے لئے گئے تو ٹینک اور توپ خریدا گیا اور چائنہ سے مقابلہ کیا گیا پان سو ٹن سونا جو میر عثمان نے دیا تھا ان کے دیہوے چندے سے جا کر چائنہ سے مقابلہ کیا تھا اگر پان سو ٹن کا سونا میر عثمان نہیں دیتے تو آج ہمارا بھارت کا ادھا حصہ چائنہ کے اندر میں شامل ہوتا یاد کرو ان کی تاریخ کو اسٹیٹ بینک آف حیدر آباد سب سے پہلے بھارت کے اندر کس نے بنایا تھا جس کو آج بھارت کے اسٹیٹ بینک کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ امیر عثمان علی نے بنایا تھا جس کو بعد میں بھارت کے اسٹیٹ بینک بنایا گیا تھا تمہیں شاید تاریخ معلوم نہیں مسلم علی گریہ اونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے سونا دیا تھا دان دیتے ہیں میں وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے بنارس کی ہندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے چندہ دیا تھا کون یہ امیر عثمان علی تم ان کو راون کی اولاد بولتے ہو شرم نہیں آئی بولتے ہوئے ہم راون کی اولاد نہیں یہ نسل جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ تو ہندو راون کی اولاد نہ مسلمان راون کی اولاد ہے راون کی اولاد تم ہو اس لیے کہ یہاں کیا کھندتہ کو توڑنے کی تم نے کوشش کی اور یاد رکھو جب جب کوئی اکھندتہ کو توڑتا یہ دا یہ دا ہی دھرمس سگلانی ربھوتی بھارتہ اب یتھانم دھرمس ست داتمانم سرجا مہم وہ فرماتما کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے اور آت کے زمانے میں اگر آپ نے اکھندتہ کو توڑنے کی کوشش کی ان کو راون کی اگر اولاد کہا تو یہ راون کی اولاد نہیں ہے میں ثابت کروں گا کہ بھارت کا مسلمان راون کی اولاد نہیں بلکہ بھارت کا مسلمان اس دیش کا لوگ پر اس دیش کا دیش فقت ہے ہندو مسلمانوں کی پرانی تحزیب ہے پیار سے محبت سے رہتے ہیں کس خدا کے کہنے پر تم نے یہ حرکت کی کس نے توڑنے کی تم کو پرمیشن دی کیوں نے اکار روائی ہوئی ان کے اوپر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اگر میں غلط بولتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ لیکن فریڈم آف ایکسپریشن بولنا پڑے گا حق بات ہے فریڈم آف تھوڑ بولیں گے کیوں 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 ہم تو راون کی اولاد ہے ہی نہیں میرے بھائیوں ڈاکٹر ام بیٹ کر کو چوون اکر زمین دی تھی کس نے میر عثمان علی نے کون تھا وہ اگر راون کی اولاد ہے وہ مسلمان کو آپ راون کی اولاد بولتے ہیں تو چوون اکر زمین میر عثمان علی نے کیوں دی دیتا وہ نہیں دیتا چوون اکر زمین دیئے میر عثمان نے ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کو کہ جائے کولجز بنائیے جائے سکولز بنائیے جائے یونیورسٹی بنائیے چوون اکر زمین تاجب کی بات ہے آج ان کو کہہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو توپی ڈاڑی والوں کو جن کی مسجد ہے جن کے مدرسے ہیں کہ جناب تم تو راون کی اولاد ہو شرم ہونی چاہیے اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں کچھ لوگ اس طرح کے ظالم دشمنان اسلام بھارت میں نہیں پوری دنیا میں ہے ہمیں اور آپ کو اللہ سے توڑنے شریعت سے دور کرنے کی پوری کی پوری کوشش سے جاری ہے لیکن ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہیں اپنی شریعت سے ہمیں کتنی محبت ہے اپنی اس جوانے کو صحیح استعمال میں لگائی اپنی زندگی کے صحیح لمحات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی باطل طاقت وقتی طور پر اُبھرتی ہے لیکن جب حق آ جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں شریعت ہوگی آپ کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَالْمُؤْمِنِينَ سو شہیدوں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا اگر آپ ایسے وقت میں سنتِ رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہو ایک بات یاد رکھو اس جوانی کو زائم مت ہونے دو یقیناً جوانی بہت سارے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی جوانی غلط چیزوں میں بگار دی ختم کر دی تباہ کر دیا لیکن جب وقت آتا ہے جب بڑھا پا آ جاتا ہے تو افسوس کرتے ورقہ بن نوفل نصرانیوں کا ایک بڑا عالم ایک یہودی عالم جب محمد الرسول اللہ کو ان کے سامنے پہلی بار امہ خدیجت القبرہ لے کر گئی جب محمد الرسول اللہ کو پہلی وہی آئی تھی غار حرامے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یالم پانچ آیتیں شروع کی جب نازل ہوئی اللہ کے نبی لے کر آئے حضرت جبریل امین آئے اور آ کر اچانک سے کہتے ہیں کہ محمد پڑھو اقرأ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما آنا بقارین میں نہیں جانتا ہوں پڑنا تین مرتبہ یہ کنورسیشن چلا حضرت جبریل امین نے پھر سے کہا پکڑ کر بھیج کر تو آپ علیہ السلام پڑھے آپ کے اوپر کپ کپی تاریح بھی وہاں سے واپس آئے اما خدیجہ کو بتایا اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا میں رسوہ ہو جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا اما خدیجہ تلکبرہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ایسا رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا چونکہ آپ غریبوں کی بے بسوں کی لاچاروں کی خدمت و مدد آپ کرتے ہیں آپ کے اوپر وانی ہوئی ہے عیش کے طرف سے وانی ہوئی ہے چلیے ہم اپنے بھائیہ کے پاس جاتے ہیں اپنے چچے رے بھائی کے پاس اما خدیجہ محمد الرسول اللہ کو لے کر جاتی ہے اور پھر اللہ کے نبی پورے احوال کو بیان کرتے تو وہ ورقہ بن نوفل کیا کہتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو اپنے سماعت سے آپ کو آپ کے گاؤں سے نکال دے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا مجھے میرے قوم نکالیں گے کہا جی اچھا کرنے والوں کو کبھی کبھی برا بولتے ہیں لوگ آپ لوگ ایسا ہے جب کوئی اچھا کرتا ہے تو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی آیا بڑا کام کرنے والا اچھے کرنے والوں کی پولنگ ڈاؤن زیادہ ہوتی یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا اس طرح کے جلسے جو لوگ کرتے ہیں تو بات بہت سارے لوگ ایسے بھی کھولیں گے کہ کوئی کام نہیں ملتا تم کو جلسہ کر رہا کیا ہوتا ہے اس جلسے سے آپ کو کہ اس جلسے سے ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن و شریعت کی باتیں سننے کو ملتی ہے اللہ کا فرمان کھل کر سامنے آتا ہے شریعت اللہ اور احادیث ہم سے کیا چاہتی ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کم سے کم دس پندرہ بیس پچیس تیس منٹ بیٹھ کر سننے کا موقع تو ملتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کمیٹی وانوں کو کچھ نہیں ملتا جلسہ کرتے ہیں تو اسی لیے اچھا جو کرتا ہے لوگ پیر کھیستے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو برقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد تم کو تمہارے گاؤں سے تم کو نکالے گا تمہارے سماج کے لوگ نکالیں گے کہا جی تم کو تمہارے گاؤں سے نکال دیں گے تمہارے حق کی آواز کو برن کرنے کی وجہ سے کاش میں جوان ہوتا دیکھیں جوانی کی خواہش کر رہے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہارے قوم کے لوگ تم کو نکال دیتی تو میں تمہارا اقرار اور اعتراف کرتا اور تمہاری میں مدد کرتا ابھی تو ہمارے پاس جوانی ہے جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی جوانی کو نماز میں روزے میں سوشل ورک میں غریبوں کی مدد سماج میں اچھا کام اگر کوئی جوان ہے گریجویشن پڑھائی کا زمانہ ہے تو دھنگ سے پڑھے وہ محنت کرے اگر کوئی جوان ہے اگر بجنس میں لگنا چاہتا ہے تو جائے محنت سے کام کرے ایمانداری سے لیکن شراب کی تھیلیوں میں نہ جائے کہ نہیں جناب یہ جوانی ہے ابھی جوانی ہے جب بڑھا پا ہوگا تب اللہ کو یاد کر لیں گے اس وقت تو آپ تو جانے والے آپ کا ایک قدم تو جہن اس میں قبر پہ جا چکا ہے بڑھے ہو کر نماز روزہ نہیں وہ تو مرنے کا سمیں عبادت میں مزا تب ہی آتا ہے جب خون کے اندر گرمی ہو فجر کے نماز میں اٹھو اس سردی میں وضو کرو تھنڈ پانی سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے پانی سے بنایا ہے خوبصورت انسان بنا کر بھیجا ہے دیکھو میری رضا کے لئے اس تھنڈ میں بھی جنوری اور دسمبر کی تھنڈ میں بھی اٹھ کر میری رضا کے لئے تھنڈ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ زمین پر نماز پڑھیں گے اللہ آسمان پر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں یقیناً آپ کی یہ جوانی بڑی قیمتی ہے اگر آپ نے اس کو جانے دی اپنے ہاتھ سے نہ تو آپ اللہ کے محبوب بن پائیں گے جب آپ اللہ کے وفادار نہیں بنیں گے جب آپ اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی اللہ کے طرف سے تو آئے گی نہیں آپ کے نیتہ لوگ تو مدد کریں گے نہیں آپ کے دنیا کے لوگ تو مدد کریں گے نہیں بلکہ یہ تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اپنی طاقت کا عجیب عجیب بھرم پھیلا کر جناب اب تو یہ ہونے والا وہ ہونے والا بڑے تاجب کی بات ہے کہ اس کرونا کال میں سب سے پہلے ہمارے تعلیمی دارے بند ہوتے سب سے پہلے اسکول مدرسوں کو بن کیا جاتا ہے یقیناً کرونا ہے مانتے اگر تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے اگر کرونا باقیتاً ہے تو سب سے پہلے شراب خانے کو بند کرنا چاہیے سب سے پہلے مارکیٹوں کو بند کرنا چاہیے مدرسوں کو بند کر دیتے ہیں اسکول کو بند کر دیتے ہیں تعلیم میں لات مار دیتے ہیں آپ یہ بات نہیں چلے گی اور جناب رات کو رات کو کرفیو کیوں رات کو کرونا سڑک پہ زیادہ دورتا ہے وہ تو دن میں زیادہ دورتا ہے کرونا جہاں دیکھا بیٹ زیادہ وہاں پر بھز جاتا ہے میرے بھائیو اللہ توفیق دے ان لوگوں کو صحیح ہدایت کی توفیق دے صحیح سمجھنے کی توفیق دے نہ معلوم کس طرح کس طرح کی باتیں ہوتی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہے میں دین بس قرآن و سنت کے مطابق ہماری یہ زندگی گزرنی چاہیے بیدہ ہمیں پرشی مہانی ماں دتیو بارونہ تپس سے پرستات ینی آیا درشتی پوتام ہم اپنی زندگی گزاریں گے درشتی پوتام سوچ سمجھ کر ستی پوتام سچ بول کر ودے دواجم ودے دواجم وستر پوتام جلم پبھید ہم پانی بھی پییں گے تو پھونک پھونک کر یعنی سنتِ رسول اللہ کی مطابق زندگی گزاریں گے من احیاء سنتی کا ترجمہ میرے مسلمان بھائیو اسلام کا سب سے بڑا دشمن نام ان کا پنڈی تیاناں سرسوتی جی اپنی کتاب میں اس حدیث کا تذکرہ کرتا من احیاء سنتی اند فساد امتی جو میری سنت کو زندہ کرے گا جس وقت سنت کو مٹایا جا رہا ہو جس وقت قرآن کے جس وقت شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو اس وقت اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرے گا کوئی اللہ کے فرمان کو اگر کوئی مانے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو اس کو سو شہیدوں کا ثباب اس کے لئے دیا جاتا ہم اور آپ نہیں اتنی اچھی شریعت ہے ہمارے بیچ میں میرے نوجوانوں کہ پنڈی تیاناں سرسوتی جی جس کو اللہ پر اعتراض جس کو بھگوان پر اعتراض جس کو ایشور پر اعتراض انہوں نے جائن انہوں نے آریا سماج بنایا پنڈی تیاناں سرسوتی جی آریا سماج وہ کہتے ہیں نہ ہندو سہی نہ مسلمان سہی نہ کریشچن سہی نہ جائن سہی نہ بہت سہی اس لئے انہوں نے الگ سے ایک دھرم بنا کر انہوں نے اپنا کلمہ بنایا پنڈی تیاناں سرسوتی جی کا کلمہ انہوں نے کلمہ بنایا اوم شنو میتنا شنو ورنہ شنو شنو ورنہ شنو بھوت وریمہ شنو برمہ برسپتی نمو برمہ نمستے وائو تمیو پرتکشم برمہ سی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی بہت بڑا منتر شروع انہوں نے یہ کلمہ بنایا سب دھرم سے الگ ہو کر لیکن بتائیے اس کلمے کو جب اس سنسکرٹ کے اس لائن کو آپ پڑھیں گے اوم شنو ورنہ اوم شنو میترا اوم ہم پوجا کرتے ہیں ہم اکار مکار سکار کرتے ہیں شنو میترا کا میترا جو بہت زیادہ محبت کرنے والے یعنی الودود اللہ کی جو اللہ کا جو نام الودود ہے اس کا ذکر کیا اپنی زبان میں سنسکرٹ زبان میں اپنے اس کلمے کے اندر شنو میترا شنو بھوت وریمہ شنو برمہ برسپتی نمو برمہ یہ جتنے بھی نام ہے اس ذات کے ان سب کے سامنے ہم نتمس تک ہوتے ہیں نمستے ویوتمے وپرتکشم برمہ سی یعنی جو ہم قرآن میں سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاکا نابدو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی بھکتی کرتے ہیں ہم تیری ہی سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں وہی بات انہوں نے اپنے منتر کے اندر یہ بات کہی اتنا پیارا اتنی پیاری شریعت ہماری ہے سور فاتحہ ہے کہ کوئی بھی اگر اپنا دھرم بناتا ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن سے آدیس سے ایک ٹکڑا لے کر اپنی شریعت کے اندر رکھ دیتا کیوں وہ جانتا ہے اس بات کو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد کے بغیر قرآن کے بغیر شریعت کے بغیر مقتی نہیں مل سکتی ہے اس لئے ایک نیک ٹکڑا اپنے گرنت کے اندر ضرور موجود رکھتا میرا نوجوان ساتھیوں کتنی خوشی کی بات ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین اور خوبصورت نظام خوبصورت شریعت بہتر شریعت اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آپ کے پاس بچپن سے لے کر جوانی تک جب وہ کریشن نائٹر لکھنے لکھلا سو لوگوں کی کہانی سو لوگوں کی ہم کہانی لکھیں گے جب ننیان میں لوگوں کی کہانیاں ان کے قصے لکھ چکا ان کی زندگی کا تو انہوں نے سوچا کسی نے کہا کہ سیر ایک آدمی کی کہانی تو آپ نے لکھی نہیں کہا کون کہا پروفیٹ محمد کی انہوں نے کہا کہ I don't know پروفیٹ محمد who is پروفیٹ محمد انہوں نے کہا کہ سر just consider and just research the life of پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شروع کی انسائیکلوپیڈیا رامائین مہابھارت گیتہ جناب رگوید جروید سامید سارے کتابیں پڑھنی انہوں نے شروع کی پڑھتے پڑھتے آگے گئے لیکن جب ننیانوے لوگوں کی پوری زندگی انہوں نے پڑھی تو کہیں کہیں پر اچھے اچھے کام دکھتے تھے ان کے ایک ٹکڑا لے لیا لیکن جب محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی پڑھی تو اس نے یہ کہا اس انگریز نے کہ محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی عمل کیے جانے کے لائق ہے چاہے بچپن کی زندگی ہو کہ جوانی کی زندگی ہو کہ بڑھاپے کی زندگی ہو کہ وفات کے وقت کی زندگی ہو پوری زندگی اگر قابل فولو ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاست میں سوے نمبر پر سو نمبر پر محمد کا نام ہونا چاہیے لیکن وہاں سے اٹھا کر انہوں نے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ کا نام رکھا ہم جو مسلمان ہیں اسی محمد الرسول اللہ کے لائقی شریعت قرآن ہے تئیس سال کے قلیل مدت میں وہ قرآن محمد پر اترا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں ہم نبی کی لائقی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہم کسی راون کو نہیں مانتے ہم کسی ہم کسی تجال کو ہم کسی راکشس کو نہیں مانتے ہیں میں پھر یاد دلاؤں گا میرے ان بھائیوں کو اگر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اگر آپ کو ان مسلمانوں میں راون نظر آتا ہے تو تاریخ پڑھ لیجئے جناب ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کی اٹھارہ سو انیس سو پچاسی تک ہمارے بھارت میں میزائل نہیں تھا صرف دنیا ہمارا ملک ایک سو پچتروے نمبر پہ تھا یعنی پونے دو سو نمبر پہ تھا ویپنز کے بارے میں میزائل ہے ہی نہیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے جب دیکھا کہ پوری دنیا میں یو اے س میں یو کے میں فرانس میں جرمنی میں اور جناب چائنا میں گائیڈیڈ میزائل ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے سب سے پہلا میزائل جن کا نام ترشول ہے انیس سو پچاسی میں تاریخی بات کر رہا ہوں ان کو نوٹ کیجئے یاد دلائیے ان لوگوں کو جو دشمن جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے انیس سو میں اس واقعے کو بول کر اپنی بات ختم کروں گا چونکہ ایک گھنٹہ بھی پورا ہونے والا انیس سو پچاسی میں سب سے پہلا میزائل ترشول نامی بنا کر دینے والا کون ڈاکٹر اے پی جبدالکلام کیا وہ راون کی اولاد تھا دوسرا میزائل انیس سو چھاسی میں بنا کر دینے والا نام اس کا دھرم بھومی پرتھوی نام کا پرتھوی نام کا دوسرا میزائل انیس سو چھاسی میں اور تیسرا میزائل آکاش چوتھا میزائل ناگا پانچوہ میزائل ان کا ان کا پانچوہ میزائل اگنی بنانے میں ڈاکٹر اے پیج اگنی میزائل کو بنا کر تیار کیا تو دنیا کے اندر ایسا میزائل بنایا ایسا راکٹ بنایا کہ آز تک ویسا راکٹ کسی نے نہیں بنایا تھا یعنی ایک راکٹ میں چار سیٹلائٹ کو جوڑ کر کیمریز ہوتے ان کو ایک راکٹ کے ذریعہ آسمان پر چھوڑنے والا پہلا راکٹ لاؤنچ کیا جس کا نام اگنی تھا اور اس کو بنانے والے کا نام ڈاکٹر اے پیج عبدالکلام تھا جب انیس سو تیرانوے میں یہ چیز دیکھی گئی انیس سو ستانوے تک تو گھٹنے ٹیک دئے امریکہ والوں نے گھٹنے ٹیک دئے رشیہ والوں نے فرانس والوں نے کہا کہ اے پیج عبدالکلام صاحب آپ ہمارے سیٹلائٹ کو اپنے راکٹ کے ذریعے سے لاؤنچ کیجئے تو ایک سو چار سیٹلائٹ کو ایک راکٹ کے ذریعے اگری کے ذریعے سن دوہزار چودہ کے اندر لاؤنچ کیا جاتا ہے آسمان پر اتنا بڑا میزائل گائیڈیٹ جدھر آدمی جائے ادھر جاتا ہے میزائل جدھر دشمن کا ٹینک جائے ادھر جاتا ہے میزائل ایسا گائیڈیٹ میزائل بنانے والا کون ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام جن کو راون کی اولاد بولتے ہوں شرم آنے چاہیے چار پوری دنیا میں خون کی ندیاں بہانے والا کون منگول اس منگول کو روکنے والا علاودین خلجی چار سو سال تک بیس ہزار منگول کو کا قبر بنا دیا تھا چائنہ کے بورڈر پر اس دیش میں گھسنے نہیں دیا تھا آپ ان کے لوگوں کو بولتے ہو کہ یہ راون کی اولاد راون کی اولاد ہوتے سے اس دیش کی رکشہ نہیں کرتے امرید سر سے لے کر کلکتہ تک یہ جو آپ کے ہائیوے اس کا اس کا نام ہے گرانڈ ٹینگ اس ہائیوے کا نام امرید سر سے کلکتہ تک اس ہائیوے کو بنانے والا کون شیر شاہ سوری ہے نا اس ہائیوے کو بنانے والا کون کیا وہ راون کی اولاد تھا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو اسی باتیں کرتے ہیں ہزاروں ادھارن دے سکتا ہوں میں ہزاروں ڈاک ڈاک سپیٹ پوست کوئی چیز بھیجنا ہو آپ کا ای ٹی ایم کارڈ بھی آتا ہے تو سپیٹ پوست سے آپ کا چیک آتا ہے تو سپیٹ پوست سے آپ کو بنگال سے آپ کو تر پردیش کچھ بھیجنا ہے یہ ساؤت بھیجنا ہے سپیٹ پوست سے تو کس نے بنایا سپیٹ پوست کو بنانے والے کا نام شیر شاہ سوری سڑک کے کنارے جو پیڑ لگے ہوئے دکھتے ہیں کن کا بنایا ہوا شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا ریشم کی دنیا میں نام کمانے والا یہ ریشم کس نے بنایا ریشم کی سب سے بڑی مارکٹ بنانے والا کا نام ٹیپو سلطان ہے جب تک ٹیپو سلطان ڈھاپ نے اس ملک میں انگریز کا قدم جمنے نہیں دیا تھا ایک طرف یہ مرشد آباد کا آپ کا سراج الدولہ ان کے نانا اور دوسری طرف مہاشر رنگہ پٹنم محسور کے اندر ٹیپو سلطان آر ایس ڈیم بھارت کا سب سے بڑا ڈیم ڈیم پانی کو روکنے والا کرشنہ ندی کے اوپر کون بنایا ٹیپو سلطان نے بنایا یاد کی جن تاریخی باتوں کو اتوڑا لے کر زمین توڑنے سے تمہاری زمین نہیں ہو جائے گی اتوڑا توڑ کر قبر جس قبر کو تم نے توڑا ہے دیکھو اس قبر کے اندر کوئی بھارتی مسلمان پڑا ہوگا یہ اس کی افاداری ہے کہ پوری زندگی رہا تو دیش میں چلتا رہا دیش کی رکھشا کیلئے چلتا رہا جب مرا تو دیش کی حفاظت کے لئے دیش میں ہی دفن ہو گیا اس سے بڑا پروف اور کیا چاہیے دیش بھکتی کا میرے بھائی اور میرے ساتھی یہ تاریخی باتیں ہیں جنہیں کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے ہمیں ہونا پڑتا ہے انہیں بتانے کے لئے چونکہ یہ لوگ خام خام نہ معلوم کن کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں انہی لوگوں کے غلط حرکتوں سے ہمارے دیش میں کئی دنگے ہوتے ہیں کئی فسادات ہوتے ہیں آپ اچھے کام کیجئے کیونکہ اچھا کام کرنے کا پن نے آپ کو آپ کے گرنتوں کے اندر بتایا گیا ہاں وقتی طور پر ضررت پڑے اگر لڑنے لڑانے کی بات اگر ہوتی ہے تو شریمت بھگوت گیتہ میں بھی لڑنے کی بات کہی گئی ہے اگر قرآن میں لڑنے کی بات کہی گئی تو قرآن کریم کے اندر تو آپ کے پیت میں درد نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ابو جہل اطبا شیبہ ولید ہنزلا مغیرہ شرابی کبابی فاسق فاجر تھے ان کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری تھا جیسے دریو دھن نہیں سمجھ رہا تھا جیسے ظالم نہیں سمجھ رہے تھے کورو نہیں سمجھ رہے تھے جبکہ شریف کرشنجی نے خود ایک چھوٹا سا بچہ بن کر گئے دریو دھن کو سمجھانے کہ دریو دھن جنگ مت کرو پانڈوں کو ان کا حق دے دو دریو دھن نے کہا کہ سوئی کے تنکے کی برابر سوئی کے نو کے برابر میں زمین نہیں دینے والا ہوں ایک بھی تب جا کر شریف کرشنجی نے کہا یارجن بیٹھو مات کتستوا کشم لدم بشم سم پست تم انار یجش تم سورگ یم کیر تک کر مجن ہا شدرم ہرد دور بل اٹھاؤ تیر اور بھالے اور ظالم کے خلاف مقابلہ کرو جب راکش آتا ہے دندن آتا ہوا تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اگر محمد نے مقابلہ کیا تلوار اٹھائی تو ضرورت تھی اس وقت تک گون سماج کو بچانا جیسے آج اس دیش کو بچانے کے لئے کبھی کبھی چائنہ کو ڈرانے کے لئے ہم لوگ توپ لانچ کرتے توپ پھٹاتے بم ہمارے دیش کے سینک پھٹاتے کیوں کبھی کبھی وشال روب دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہے چائنہ والو ہمارے دیش میں مت گسنا اور یہ چیز کس نے کی میرے بھائیو ہمارے آج جو ٹیکس ہم لوگ دیتے ٹیکس جو دیتے یہ نظام ٹیکس کا کون بنایا یہ نظام ٹیکس کا علاودین خلجی کا بنایا ہوا یہ ٹیکس کا جو نظام ابھی چل لہا ہے علاودین خلجی کا بنایا ہوا وہ علاودین خلجی جس کو بدنام کرنے کے لئے ایک فلمیں بھی بنائی گئی تھی ہم نے اس کے اوپر پوری تقریر پوری اس کی ہسٹری کو ہم نے بیان کیا یہ ٹیکس ان کا بنایا ان کے اس کا کیا ہوا بیس ہزار سینک کے ذریعے سے یہ سیاہ چین سے لے کر قیلاش پروت تک قبضہ کرنے والے کون یہی اورنگ زیب جن کے نام پر آپ کا شہر ہے قیلاش پروت کو قبضہ کیا ادھر افغانستان کی باودر تک ملایا بھارت کو اکھند بھارت بنایا اس کا نام کیا